نمسکار دوستوں سواغت ہے آپ سبی کا آج کے مکہ سمچار کے اس ویڈیو میں جیہاں دوستو مودی سرکار کی طرف سے بڑی اور مہتپون خبر کی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے جس کی سٹھیک جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ انتر تک بنے رہیں لیکن اس سے پہلے آپ چکٹوٹی سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے اور اس محنت کے لیے ایک لائک ضرور کیجئے ساتھ ہی ویڈیو کے نیچے دیکھے اس لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس گھنٹی کو بھی دبائی تاکہ آپ کو دن بھر کی بڑی خبروں کی جانکاری لگاتار ملتی رہے تو چلیے دوستو ایک ایک کر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دوستو آج کی پہلی بڑی خبر کی اپ ڈیٹ کی بات کریں دوستو سکم میں بھارت اور چین سینکوں میں جھڑپ کی خبروں پر جانیے کیا بولا ڈراغن جی ہاں پچھلے سال جون میں پوری لگداخ کی گلوان گھاٹی میں ہوئی ہنسک جھڑپ کے دوران مارے گئے اپنے سینکوں کے سنگیہ چپانے والے چین نے اب سکم میں ہوئی جھڑپ کو بھی ڈھکنے کی کوشش کی ہے بھارتی سینہ اور اور سے معمولی جھڑپ کی پشتی کے باوجود چین نے اس طرح کی گھٹنا سے انکار کیا ہے چین سرکار کے مکھ پتر گلوبل ٹائم نے سوطروں کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ گلوبل ٹائم کی ایک ریپورٹ پر کہا گیا ہے کہ بھارتی میڈیا نے چینی اور بھارتی سینکوں میں تین دن پہلے جھڑپ کی بات کہی ہے جس میں دونوں طرف کے سینک گھائل ہوئے گلوبل ٹائم کو ایک سوطر نے بتایا ہے کہ یہ ریپورٹ فیک ہے فیپوس لیبریشن آرمی کے فرنٹ لائن پیٹرول لانگز میں ایسا کچھ درج نہیں ہے جبکہ بھارتی سینہ نے چینی سینہ کے ساتھ جھڑپ کی پشٹی کی ہے اس سے پہلے سوطروں نے کہا کہ پچھلے سپتہ نور سککیم کے نکولہ میں چینی سینہ نے بھارتی چیتر میں گھسپیٹ کی کوشش کی تھی مگر بھارتی سینہ نے ان کی کوششوں کو ناکام کر دیا تھا حالانکہ اس دوران دونوں میں جھڑپ ہوئی بتایا جارہا ہے کہ جھڑپ میں چین کے کچھ سینک گھائل ہوئے ہیں حالانکہ بھارتی جوانوں نور سککے میں پرتکول موسم میں نیچ چینی سینہ کی پیچھے دھکیلے میں کامیاب رہے ہیں جھڑپ اس طرح پر تناؤ بنا ہوا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو وہانوں کی جاتی شبد لکھنا اب پڑے گا بھاری جی ہاں زبط ہوگی گاڑی اور کٹے گا بھاری چالان جی ہاں یوپی میں وہانوں پر جاتی کا نام لکھوانا آج سے غلط مانا جائے گا راج میں ایسے وہانوں کو پکڑنے کے لیے مشیش ابھیان چلائے جائیں گے اگر کوئی وہان پر جاتی کا نام لکھا دکھائی دیا تو ترنت اس پر کاروائی کی جائے گی خبر کی مطابق یوپی پر وہان ویبھاگ نے دو پہیا وہان یا چار پہیا وہانوں پر جاتی کا نام لکھانے والوں کے لیے آدیش جاری کیا ہے ساتھی ساتھ ایسے وہانوں پر کاروائی کے لیے ٹیموں کا گھٹن کیا ہے یہ ٹیم راج میں مشیش ابھیان چلا کر ایسے وہانوں کو سیز کریں گی بتا دے کہ راج میں جاتی واد کو ختم کرنے کے لیے سرکار نے بڑا قدم اٹھا ہے جاتی واد لکھے وہانوں کے خلاف آج سے سخت کاروائی ہوگی ان پر جرمانہ بھی لگایا جائے گا ساتھی ساتھ ان کی گاڑیوں کو بھی سیز کیا جائے گا اگر آپ یوپی میں گاڑی چلاتے ہیں اور آپ کی گاڑی پر کسی بھی جاتی کا نام لکھا ہوا ہے تو آپ اسے ہٹا دیں ورنہ آپ کو کئی طرح کی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ساتھی ساتھ پاریوانی بھاگ آپ پر کاروائی بھی کر سکتی ہے ویسے دوستوں ایسا نیم خانون پوری دیش میں لاغو ہونا چاہیے یا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو بجلی کا بل نہیں بھرا تو لگے گا جھٹکا پری پیٹ میں بدل جائے گا سمارٹ میٹر جی ہاں اگر آپ بجلی کا بل بھرنے میں اکثر لا پروہی بڑھتے ہیں تو اس کا خمیازہ آپ کو بغت نہ پڑ سکتا ہے اتر پردیش پاور کارپریشن لیمٹر نے سمارٹ میٹر بقائداروں کے خلاف ایکشن لینے کی تیاری شکر دی ہے انرجی ایفیشنسی سرویسز لیمٹڈ کی ویب سائٹ کے مطابق سمارٹ میٹر لگانے کا کام یوپی سمیت پورے دیش میں تیزی سے چل رہا ہے سمارٹ میٹر کے ذریعے بجلی کی چوری روکنے میں مدد ملے گی اور بجلی ویترن کمپنیوں کی آئے بھی بڑھے گی اس لئے اتر پدے سرکار اب ان لوگوں کے خلاف سخت کرویا اپنانے جا رہی ہے جو وقت پر اپنا بجلی کا بل نہیں بھرتے ہیں جن بقائداروں نے لگتار پانچ مہینے تک بجلی کا بل جمع نہیں کیا ہے تو ان کا سمارٹ میٹر اپنے آپ ہی پریپیڈ میں بدل جائے گا سنٹرل سرور ابھوکتہ کا کنیکشن آن لائن پریپیڈ میٹر میں بدل جائے گا اس سمارٹ میٹر کے پریپیڈ ہونے پر بجلی ابھوکتہ بینہ ریچارج کرائے بجلی کا استعمال نہیں کر پائیں گے ساتھی سب سے زیادہ پریشانی والی بات یہ ہے کہ ایک بار میٹر کا کنیکشن پریپیڈ ہونے پر اسے دوبارہ پوسپیڈ میں بدلنا نہیں جا سکے گا یو پی پی سی ایل نے اسمارٹ میٹر میں نئے فیچرز کو جوڑا ہے تاکہ ابھوکتہ بلکہ بھوکتان سمیہ سے کریں اس سے کارپریشن کو ریزرز راجسوے ملنے کے امید ہے ساتھی ابھوکتہ بھی بقائے کے جھنجٹ سے مکت رہیں گے اور اگلی بڑی خبر کی بات کر دشمن نے ہوا میں کوئی بھی ہماقت کی تو ٹوٹ پڑے گا آکاش مسائل کا ہوا سفل پریشن جی ہاں چین اور پاکستان کے لیے ضروری خبر ان دونوں دیشوں کے ساتھ سی مبرجاری تناؤں کے بیج بھارت نے بڑی سفلتہ حاصل کی ہے بھارتی وائیو سینہ نے دس آکاش مسائلوں کا سفل پریشن کیا ہے جو مدھیم دوری کی سطح سے ہوا میں مار کرنے میں سکشم ہے اس کے بعد دیش کی وائیو سینہ اور بھی سشکت ہو گئی ہے ان مسائلوں کا پریشن آندھر پدیش کے سوری لنکا پریشن کی رینج میں کیا گیا ہے یہ سبھی مسائلیں لکش کو بھید پانے میں سفل رہی ہیں چین اور پاکستان کے ساتھ جاری گتی روت کے بیج بھارت لگاتار اپنی سین طاقتوں کو بڑھانے میں کام تیزی کے ساتھ کر رہا ہے اور آکاش مسائل کو رکشہ انوزندھان اور وکاہ سنگٹن یعنی کی ڈی آر ڈیو نے وکسٹ کیا ہے آکاش مسائل کے ساتھ ہی وائیو سینہ نے کندے پر رکھ کر چھوڑی جانے والی روس میں بنی انگلہ مسائل کا پریشن کیا ہے ان دونوں ہی سسٹم اس سمیں پوروی لیسی پر پوروی لداخ میں تینات ہے اس کا مطلب ہے کہ دشمن کی اور سے ہوا میں حرکت کرنے کی تھوڑی سی بھی کوشش کی گئی تو وائیو سینہ اس سے نپٹنے کے لئے پوری طرح سے تیار ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات تو اگلے سال اپریل سے لاغو ہوگی واہن کبال نیتی سڑک سے ہٹیں گے پندرہ سال پرانے واہن جی ہاں سرکار پچھلے کچھ دنوں سے واہن کبال نیتی پر کام کر رہی ہیں لگاتار خبریں آ رہی ہیں کہ سرکار جلدی اس پالیسی کو لاغو کرنے جا رہی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس نیتی کے لاغو ہونے کے بعد پورانے اور اصرکشت واہن سڑکوں سے ہٹ جائیں گے جو ابھی بھی سڑکوں پر چل رہے ہیں ساتھ اس سے پردوشن گھٹانے میں بھی مدد ملے گی سڑک پرہوان ایم براج مارگ منتری نتنگٹکری نے کئی واہن کبال نیتی کو منظور دی دی ہے ساتھ ہی پرانے واہنوں کو کبال میں دینے کے بدلے نئے واہن خریدنے کے لئے سرکار پروساہن راشی بھی دے گی منترالے کی طرف سے جاری بیان کے مطابق نتنگٹکری نے سرکاری بھی بھاگ اور ساجنک اپکرموں کے سومت والے واہنوں کو ڈی ریجسٹر کرنے اور انہیں کبال گھوچت کرنے کی نیتی کو منظور دی دی ہے اس کے تحت پندرہ سال پرانے واہنوں کو سڑکوں سے ہٹا دیا جائے گا یہ نیتی ایک اپریل دوہزار بائیس سے لاغو ہوگی فیلحال سرکار دوہزار بائیس سے اسے لاغو کرنے کے لئے سمبندت راج سرکاروں کی منظوری کا انتظار کر رہی ہے یہ نیتی ان واہنوں پر لاغو ہوگی جو پندرہ سال سے پرانے ہیں وہیں ان میں نکیول نیجی واہن شامل ہوں گے بلکہ سرکاری اور پی اے یو وی واہنوں کی بھی گاڑیاں شامل ہوں گی وہیں پالیسی کو لے کر ادھی سوچنا اس کے ایک اپریل دوہزار بائیس سے لاغو ہونے سے پہلے کی جاری کی جائے گی اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو سرکار کا نیا نم اب دیش میں صرف بی آئی ایس سرٹیفائیڈ ہیلمٹ بنیں گے اور بکیں گے ٹو ویلرز کی سواری ہوگی اور بھی سیف جی ہاں سڑک در گھٹناوں میں ہونے والی موتوں کو کم کرنے کے لیے گھڑوٹا پونڈ ہیلمٹ کی بڑی بھومکہ ہوتی ہے لیکن بازار میں اپلپد گھٹیاں گھڑوٹا والی ہیلمٹ کو پہننے سے بھی سڑک در گھٹناوں میں لوگوں کے جانمال کا بڑا نقصان ہوتا ہے کم گھڑوٹا والی ہیلمٹ سیف دو پہیاچارکوں کو کئی بار گمیر جوٹے بھی لگتی ہیں اگر آپ بھی اب تک سستی یا بینہ بی آئی ایس سرٹیفیکیشن والے ہیلمٹ خریدتے ہیں اور پہنتے ہیں آئے ہیں تو اب آپ کو اپنی یہ سوچ اور عادت دونوں بدل لی ہوگی دراصل کہن سرکار نے آج ایک آدیش جاری کیا ہے کہ دیش میں صرف بھارت کی امانہ بیورو سے سرٹیفائیڈ ٹو ویلر واہن چالک ہیلمٹ ہی بنائیں اور بیچے جا سکیں گے سرکار کے اس فیصلے سے ہیلمٹ کالٹی سنشت کیا جا سکے گی سڑک پریوہن اور راجمار منترالے کے مطابق منترالے نے ٹو ویلر موٹر واہنوں کے سواریوں کے لیے ہیلمٹ آدیش جاری کیا ہے منترالے کے مطابق دوپایا واہن پر چلنے والوں کے لیے سرکشہ ہیلمٹ کو ضروری بی آئی ایس سرٹیفیکیشن اور کوالٹی کنٹرول پرکارشن کے تحت شامل کیا گیا ہے یعنی اب نہ تو لوکل ہیلمٹ بنایا جائیں گے اور نہ مارکٹ میں بیچے جائیں گے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو خوشخبری مارچ سے راشن کارڈ دھارکوں کو گھر پر ہی ملے گا راشن نہیں لگانا پڑے گا لائن میں جی ہاں نہیں لگنا پڑے گا لائن میں جی ہاں دلی کے راشن کارڈ دھارکوں کو مارچ سے راشن کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے مکمتری ارون کجریوال دلی والوں کے لیے دور سٹیپ ڈیلیوری سروی شروع کرنے جا رہے ہیں سی ایم کی اس گوشنا کے بعد اب گراہکوں کو راشن کی دکانوں میں لائن پر لگنے کی ضرورت نہیں ہوگی کارڈ دھارکوں کو سمیہ پر راشن گھر کے دروازے پر ہی لیلیور کر دیا جائے گا کجریوال سرکار نے تین بڑے گوشنائیں کی ہیں اس کے انصار دلی میں مارچ سے راشن کی ڈور سٹیپ ڈیلیوری شروع ہوگی سال کے ان تک لوگوں کو ہیلتھ کارڈ ملنے لگے گا جو کی جوپڑیوں کو جلد فلیٹ ملنے لگیں گی اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو بے حد گھا تک مسائل تیار کر رہا ہے بھارت طاقت دیکھ کر چین پاکستان کے اڑے ہوش جی ہاں آج کی ورطمان سمیہ میں بھارت اپنے دشمنوں سے نپٹنے کے لیے بے حد گھا تک مسائل تیار کر رہا ہے ملی جانکاری کے مطابق بھارت کی یہ مسائل بہت جلد تیار ہو جائے گی یہ مسائل دنیا میں سب سے اتم اور آدھونک ہوگی تازہ ریپورٹ کے مطابق ہائپرسونک مسائل کے پردیکشنل کے لیے بھارت نے ایک پون سرنگ کا نرمان کیا ہے اس میں بہت جلد ہائپرسونک مسائل کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے خبر کے انصار ہائپرسونک مسائل کی گتی ساتھ میک کے آس پاس ہوگی اس کا عرض ہے کہ بھارت کی یہ مسائل آواز کی سپیٹ سے چھ گنا زیادہ تیز ہوگی ملی جانکاری کے انصار ان ہائپرسونک مسائلوں کے ذریعے پارمپارک اور ایٹمی دونوں طرح کے ہتھیار بھیجے جا سکتے ہیں یہ مسائل چین اور پاکستان میں بنے مسائلوں سے کافی گھاہ تک اور تیز ہوگا اس کو راڈار سے پکڑا نہیں جا سکتا آپ کو بتا دے کہ ورطمان سمی میں امریکہ کے پاس سب سے تیز مسائل موجود ہے جس کی رفتار 13.2 میک ہے امریکہ کے بعد بھارت میں سب سے آدھونک مسائل کا نرمان کیا جا رہا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو اچھی خبر کھانے کے تیل ہو سکتے ہیں سستے کنسرکار نے اٹھایا یہ قدم جی ہاں پچھلے ایک سال سے کھانے کا تیل 40 وی سجی تک مہنگا ہو گیا ہے سو سال سے پہلی بار تیل کے داموں میں اتنی تیزی دیکھی گئی ہے پہلے ہی کرونا اور لاگڈوں سے جوج رہی جنتا کو تیل کی مہنگائی نے توڑ دیا تھا دوسری طرف کھا دے تیلوں کے دام انتراشتری بازاروں میں اچھال آنے سے لگاتار بڑھتے رہیں آکھل بھارتی کھا دے تیل ویپاری مہا سنگھ کے راشتری ادھکش نے بتایا ہے کہ تیل میں لگاتار ہو رہی مہنگائی کو دیکھتے ہوئے کہ سرکار نے پاوم آئیل کے آیات شلق میں کٹو ہوتی کرنے کی مانگ کی تھی جسے اب سرکار نے مان لیا ہے امید ہے کہ کھانے کی تیلوں پر کم سے کم سات روپے پرتی کلو کی کمی آئے گی دیش میں کھانے کی تیل کی مہنگائی کو قابو کرنے کے مقصد سے سرکار نے کروڑ پاوم آئیل کے آیات پر شلق سیتیس دشنگلو پانچ شون فیصدی سے گھٹا کر ستائیس دشنگلو پانچ شون فیصدی کر دیا ہے جس میں عام آدمی کو بڑی راحت ملے گی اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو چین کو جھٹکا ایپل اب بھارت میں بنائے گی آئی فون 12 سیریز جی ہاں امریکی ٹک دک گج ایپل کی اور سے چین کو ایک بڑا جھٹکا لگنے کی خبر آ رہی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ایپل نے آئی فون آئی پیڈ میک اور ان پروڈکٹ کے پروڈکشن کو چین سے باہر لے جائے گی کمپنی جلد ہی بھارت میں اپنے پہلے 5G سمارٹ فون اور آئی فون 12 سیریز کی منفیکچرنگ شروع کر دے گی ریپورٹس کے مطابق آئی پیڈ کا پروڈکشن اسی سال کے مدھ میں ویتنام میں شروع ہوگا یہ پہلی بار ہوگا جب ایپل ایک بڑی سنکھیا میں ڈیوائس چین سے باہر بنائے گا کمپنی بھارت میں بھی آئی فون کا پروڈکشن بنائے پر سوطروں کے انصار آئی فون 12 سیریز کی فون کا پروڈکشن اسی تیماہی میں شروع کرنے کی سوچی جا رہی ہے بتا دے کہ ایپل کے ڈیوائس کے لیے بھارت دوسرا سب سے بڑا پروڈکشن بیس ہے ایسے اور بھی کئی کمپنیاں چین سے اپنا کاروبار سمیٹ رہی ہیں جس سے چین کی ارتویوستہ کو بھاری نخصان ہوگا دوستو آج کی خبروں میں بس اتنا ہی ایسی طرح ہر روز کام کی خبریں جاننے کے لیے آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ویڈیو کے نیچے دے گئے اس لال بٹن کو دبائیے اور ساتھی اس گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو ہر خبر کی ستھیک جانکاری مل سکے جائے ہند نواز